ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ اجورنا و اجورکم بمسابنا الحسین احسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلقنا ورزقنا وصورنا فی الارحام وحدانا الى صراته المستقیم الافوالتحیت والسلام الاسید الانام ذر رتبت والمقام اللذی معروفن فی السماوات بے احمد وفی الارضینا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمہ الصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامی اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی سورت الصافات بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہو بذبح عظیم مومنین اکرام آج کا خطبہ جمعہ جو المہدی سنٹر بروکلن نیو یورک میں ہو رہا ہے چودہ سو سنتیس ہجری کے طولہ محرم کا آج کا جو انوان ہے وہ ہے اثرات کربلا آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کربلا کی ٹریجڈی کے بعد واقعہ کربلا کے بعد آشورہ کے بعد عیسار حسینی کے بعد وفائے اہل بیت و انسار سید و شہدہ کے بعد دنیا میں کیا اثرات مرتب ہوئے اور آج تک وہ اثرات اپنی طاقت سے کیسے باقی ہیں ایک تو فیزیکل اثرات ہیں ایک سپیرچول اثرات ہیں فیزیکل جو اثرات ہیں ان میں یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے فوراں بعد چالیس دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا اس سے خون نکلتا تھا آسمان سے خون کی بارشیں ہوں اور سرخ آدھیاں چلی جن میں خون کی خوشبو ہوتی تھی اور دیواروں پہ لکھ دیا جاتا تھا باقاعدہ قلم قدرت سے کہ یہ امت جس نے اپنے نبی کا بیٹا حضبہ کر دیا یہ قیامت کے دن اس نبی سے شفاحت کی طلبگار کیسے ہو یہ کئی جگہ لکھا گیا باقاعدہ عرباب مقاتل نے لکھا ہے بڑی بڑی دیواروں پر کندہ ہو جاتا امیڈی ایت آفٹر دی تریجری آف کربلا جو اثر ہوا وہ بنی اصد پہ ہوا جن کے بارے میں علیہ ظاہر دو اسکول آف تھاٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ شاید وہ لوگ کافی کمزور تھے علیکم السلام بہت کمزور تھے ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ٹکرا سکتے یا تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ موریخی نے لکھا ہے یا یہ لکھا ہے کہ ان کی بستی کافی دور تھی یہ ان کے مزرائے تھے زراعت کی جگہیں تھیں اور وہ اپنی بستی میں جب چلے گئے ایگریمنٹ کے بعد تو ان کو یہاں کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی فوجہ بیچ پہ آگئے ہیں تو ان کو تو کہیں وہ ان کا کوئی رشتہ دار ان کا بوڑھا کوئی وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ لاشیا پڑی ہے یہ دو اسکول آف تھاٹ جو ریکارڈ کیے گئے ہیں اسٹری میں بہرحال ان پہ اثر یہ ضرور ہوا کہ وہ بڑے متاثر ہوئے اس واقعے سے اور انہوں نے تدفیل شہادہ میں مدد کی علیکم السلام ایک جو اثر اہل بیعت اسمت اور تحارت کے اوپر ہوا وہ بڑا کرب کا کربناک بڑا ہی علمناک تھا بی بیوں پر جو اثرات ہوئے بچوں پہ جو اثرات ہوئے اور پھر جب یہ خبر پہنچی مدینہ میں تو اس کے فیزیکل اثرات میں یہ ہے کہ سب سے پہلا جو جلوس تھا عزداری کا وہ ام سلمہ کی سربراہی میں نکلا جو روزہ رسول پر گئی مخدراتِ بری حاشم کے ساتھ اور جا کر رسول کی قبر پہ گر کر رسول کو تازیت پیش گئے یہ تو وہ فیزیکل اثرات ہیں جو رائٹ آفٹر ٹریجڈی آف کربلا ہوئے حضور کا خواب میں بھی ملنا حضور پاک بیوی ام سلمہ کو آشور کے دن بھی خواب میں ملے تو حضور کے سر پہ دستار نہ تھی پاؤ میں نالائن نہ تھی گریبان چاک تھا اور بیوی کو بتایا کہ اس وقت میں کربلا سے آرہا ہوں جہاں میرا نباسہ ضبہ ہو گیا اور بیوی نے پوچھا کہ آپ کیا حالت تھی تو کہا کہ لاش پہ کھوڑے دور چکے تھے اور خیام کی طرف فوجی یزید بڑھ رہی تھی یہ علیکم السلام یہ تو آشور کے دن پہ سوئم کے دن بیوی کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور کی داڑی جو تھی ریش مبارک اس پہ گرد تھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حلیہ بنایا ہے کہ سر پہ اور ریش پہ میں گرد محسوس کر رہی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی ابھی دفن حسین سے واپس آ رہا اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید تدفین میں بلکہ یقینن تدفین میں حضور کی روح بھی موجود تھی حضور کو بھی ظاہر ہے کہ حضور تو سید و سردار ہیں انہوں کو اللہ نے آتھ و رائز یقینن کیا ہوگا تو یہ چند واقعات یا چند وہ اثرات ہیں کہ جو فیزیکلی ہوئے سپرچولی جو اثرات ہیں ان میں پہلا اثر یہ ہوا کہ یزید جس سے زور شور سے شریعت محمدی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو واقعہ کر بڑا کے بعد مطلقا بریکل گئے وہ ڈر گئے یہ نہیں کہ کوئی وہ نعوذ باللہ اس کے دل میں نرمی آگئی تھی نعوذ باللہ نرمی کوئی نہیں تھی وہ ڈر گیا خوف زدہ ہو گیا کتنی بڑی ٹریجری ہو گئی اس ایشو کی اوپر یہی وجہ ہے کہ آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کہیں بیعت کا مطالبہ نہیں کیا کسی سے یہ ضرور ہے کہ اس نے چڑھائی کی ہے اس نے واقعہ کر بڑا کہ بعد اس کو ایک موقع مل گیا کہ اب مجھے ریزسٹ کرنے والا نہیں رہا باقی سادات کمزور ہو گئے ہیں تو اس نے اس کے فورن بعد جو اگلے سال اقدام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندوا دی اور اس کے اگلے سال اس نے اقدام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کو منجنیکوں سے اس نے بقیدہ چوٹا اور زخمی کیا توہین کی تونسٹھ میں پھر اس نے جو سب سے بڑی سازش کی دس ہزار صحابہ اکرام کو اس نے قتل کیا اور ایک ہزار اصحاب کی ایک ہزار عزت کو اس کی فوج نے لوٹا بقیدہ ایک ہزار ناجائز بچہ پیدا ہوا واقعہ حرہ کے زیل میں یہ ساری چیزیں ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو معلوم ہیں اور یہ چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں یہ کوئی ڈھکی چپی باتیں نہیں ہیں اس کے باوجود ہمارے بھائی بہن جیسے ہی محرم آتا ہے تو فتوے لگاتے ہیں اور ہم پر کوشش کرتے ہیں سب و شتم تک بھی جانے کی کہ آپ لوگ کیوں اس ٹریجری کو منا رہے ہیں حالانکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یزید صرف امام حسین کا ہی مجرم نہیں وہ تو وہ صحابہ کرام کا بھی مجرم ہے وہ ازواج رسول کا بھی مجرم ہے وہ اللہ کا بھی مجرم ہے رسول کا بھی مجرم ہے اس نے اب رہا بن کے اللہ کے گھر کو چوٹا اس نے ابو لہب و ابو جہل بن کے حضور کی توہین کی مسجد میں گھوڑے بن رہے استبل بنا دیا مسجد کو اس کے دور میں شراب اوفیشلی الاؤڈ تھی بقیدہ جائز تھی شراب کو اوفیشلی اجازت تھی کہ مسلمانوں کے بلاد میں کہیں بھی شراب بک سکتی تھی شراب پی جا سکتی تھی شترنج کو اسلامی کھیل کے طور میں متعارف کرا دیا گیا تھا اور حلال محمد کو حرام کر دیا گیا تھا حرام محمد کو حلال کر دیا گیا تھا یعنی واقعہ کربلا سے پہلے پھوپی کے ساتھ نکاح کو جزید نے جائز کرا دیا تھا یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں یہ بتانی بھی چاہیے تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائیں اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ یزید کے جرائم صرف یہ نہیں تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا اس کے یہ سارے جرائم تھے اور ان پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ بیعت مانگ رہا تھا تاکہ بیعت لے لے پلج ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ کہہ سکے گا دیکھئے اس میں تو میرے ساتھ یہ بزرگ بھی شامل اب جو واقعہ کربلا کے اثرات ہوئے ان میں پہلا اثر یہ ہوا کہ شریعت میں امنڈمنٹ نہیں ہو سکی لوگ اس کے خلاف ہو گئے یزید کی بات نہ چل سکی قرآن میں جو تبدیلی کرنا چاہ رہے تھے فرزند رسول کے نوک نیزہ پر قرآن پڑھنے کے بعد وہ تبدیلی بھی بند ہو گئی یہ ابو نواز نامی ایک شخص تھا اس کو ابو نواز نامی ایک بندر تھا ابو نواز اس کا نام تھا کنیت تھی ابو نواز تو اس کو یہ نچاتا تھا بقیدہ دربار میں اور اس کو ابا کبا امامہ پیناتا تھا یعنی یہ اس کی گویا دوسری یہ سازش بھی تھی کہ یہ علماء کی توہین کرتا تھا آج بھی جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں وہ بلکل یزید کی فکر پر چلتے ہیں جو علماء بعمل کی توہین کرتے ہیں وہ ہیں بلکل وہ فکر یزید ہی پر چلے والے والے اس واقعہ کربلا کے اثرات میں ایک اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر مہارم سے جو نکاح تھا وہ بلکل اس کو افیشل پوزیشن نہ ملی حتی کہ شراب بھی بند ہو گئی لوگ ریزسٹ کرنے لگ گئے اور جس طریقے سے جس زور سے وہ حلال محمد کو حرام کرنا چاہ رہا تھا وہ اس میں فیل ہو گیا اور بیعت کا جو ایک اس نے ڈھونگ رچایا تھا اس میں بلکل وہ دوبارہ بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکا اور اس کے بعد صداتِ قرآن موجود رہے سوائے سیدہ زینب علیہ السلام کے جس کو اس کے ایک مالی نے ایک اس کا مالی تھا باغ کا جس نے بلچا مارا تھا سوائے اس پریجڈی کے اس نے اور پھر اہل بیعت کے خلاف کوئی ایسی کاروائی ظاہرا نہیں کی کہ جس سے کوئی میدان لگتا یا کوئی عذیت بہت زیادہ دی جا سکتی ہے کربلا کے اثرات تھے جو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک حصار کھیچ دیا گیا اس پاک خون کے ذریعے کہ اب قیامت تک نہ کوئی یزیدی مطالبہ بیعت کرے گا اور نہ ہی کوئی حلال محمد کو حرام کرے گا حرام محمد کو حلال کرے گا نہ سنت میں کوئی چینج ہوگی اگرچہ اس کے باوجود بنی عمیہ اور بنی عباس اپنی حرکتیں شرارتیں تو کرتے رہے یہ نہیں کہ وہ باز آگئے مگر واقعہ کربلا نے ان کو محار ضرور ڈال دی اس طریقے سے وہ کھل کھیل نہ سکے جس طریقے سے وہ سن ساٹھ ہجری میں کھل کھیل رہے تھے یہ گویا اثرات کربلا ہوئے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اب آخری پوائنٹ جو آج کے خطبے کا وہ ہے گویا میں نے اس خطبے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے پہلا ایسا یہ ہوا کہ فیزیکل اثرات کیا ہوئے اس میں میں نے ارز کیا کہ کیا کیا واقعات رو رما ہوئے اور آج جو ہم رو رہے ہیں یا ماتم کر رہے ہیں یا سینہ زنی ہو رہی ہے یہ بالکل وہی اثرات کا حصہ ہے کہ تیرہ سو چھتر سال گزرنے کے باوجود آج چودہ سو سیتیس ہجری میں حسین غریب کا ذکر اسی آب اتاب سے زندہ جعوید ہے زندہ اتابندہ ہے جس طرح کے اکسٹھ ہجری میں بی بی زینب اور امام سجاد امام باقی روم کلسوم اور مخدرات عصمت و اہل بیت کے بچوں کی آہو بکا سے زندہ تھا ظاہر ہے وہ پاکستیاں تھیں ان کے ذکر کا انداز اور ہے ہمارا انداز اور ہے اور کنڈولنس میں تازیت میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک علاقے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے خیر رکھے اگر کوئی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو تازیت دینے کے لیے آتے ہیں مثلا کوئی ملتان سے ہو تو وہ ملتان کے طریقے پر آپ کو تازیت بشرت کرتا ہے ہند سے ہو ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ہند سے ہو اس کا ایک اپنا طریقہ ہے لاہور سے ہو گجرات سے ہو یہ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی فتوے بازی کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کنڈولینس میں تازیت میں آزا میں پرسہ دینے میں اپنے اپنے طریقے سے پرسہ دے سکتے ہیں ہمارے مانچسٹر کے ایک بہت بڑے صاحب ہیں ان کا نام ہے علامہ عظیم جی وہ آشور کے جلوس میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مجھے تازیت پیش کی اور سیاسی بھی کافی لوگ آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ علامہ میں چاہتا ہوں آپ سے سیکھوں کہ تازیت میں کیسے پیش کروں آگر میرا ہاتھ چوما ہاتھ چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگایا سب سے فرنٹ تھے وہ اس میں جیو وغیرہ وہ دکھایا بھی گیا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے میں نے کہا بھئے آپ کا جو طریقہ ہے علامہ صاحب آپ وہ طریقہ اڈابٹ کریں ہم ہر طریقے کو استعمال کرتے ہیں ایز لانگ ایز وہ شریعت سے متصادم جیسا کہ اس سال بدقسمتی سے ہمارے یوٹیوب پہ ایک ماتم ڈالا گیا ہے پاکستان کا کہ جو ڈھولوں کے ساتھ ماتم ہو رہا ہے اور بقیدہ باجوں کے ساتھ بینڈ باجوں کے ساتھ اور وہ جو شہنائیاں بجلی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے یہ میں ضروری بھی زمجتا ہوں کہ اثرات کربلا میں یہ چیز بھی آئے گی کہ اثرات کربلا میں شریعت کی پابندی کو اثر رکھے آپ کی ازداری آپ کی کنڈولنس تب قبول ہوگی ایز لانگ ایز جس کی کنڈولنس کے لیے آپ آئے ہیں ان کی روح تڑپ نہ جائے آپ کی کنڈولنس سے خلاف شریعت کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے اثرات کربلا میں ایک اور میں شبیہ ارز کر دوں گا کہ قبلہ ہمارے تھے بہت بڑے مجتحد تھے علامہ باکر ہندی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے آیت اللہ العزمہ سید ابو الحسن اسفہانی کے دور میں ایک مرجع تقلید مرجع تقلید درس دے رہے تھے اور یہ تحمد باندھے ہوئے تھے انہوں نے آپ کے وطن کے تھے آپ کے گاؤں کے چکڑا لگے تھے تو انہوں نے ظاہر ہے مشتحد تھے مگر انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا تھا تو وہ جب وہاں گئے تو آیت اللہ العزمہ درس دے رہے تھے تو آیت اللہ العزمہ سے کوئی غلطی ہو گئی عبارت پڑھنے میں تو یہ تحمد باندھے ہوئے تھے سفید کمیز کرتا اور تحمد تو صافہ باندھتے تھے پٹ کا سر پہ تو انہوں نے وہاں سے کہا اون ہوں یہ ہمارے طریقہ ہے میاں والی وغیرہ سرائکی کے اون ہوں یعنی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو دو مرد وجہ انہوں نے کہا تو آیت اللہ العزمہ نے کہا کہ کیا تم باکر ہندی ہو کیونکہ باکر ہندی دنیا میں ایسا مجتحد ہے جو مجھے ٹوک سکتا اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے یہ ہمارے والی صاحب قبلہ نے بنقل کیا میرے آسادزہ نے بھی کہ ایک مئیلس ہو رہی تھی تو وہاں پر کسی صاحب نے کہا امام حسین تشریف لائے اور انہوں نے اپنی بہنوں سے کہا میری بہنوں تم پہ سلام ہو اور پھر کہا تم پہ سلام ہو تو قبلہ صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گے جب جا رہے تھے تو زاکر صاحب نے پوچھا کہ کی بہتا کوئی گستاخی ہو گئی تو امام نے فرمایا انہوں نے فرمایا آوے نے فرمایا کہ امام نے تو صرف ایک دفعہ کہا تھا میں دوسرا جھوٹ نہیں سن سکتا ہوں امام کے بارے میں ایک زمانے میں تو یہ احتیاط ہوتی تھی یہ اثرات کربلا میں ہیں کہ سچوں کا ذکر ہے تو سچ ہونا چاہیے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اور آج میں محسوس کر رہا ہوں یوٹیوب کی اوپر نتنی روایتیں گھڑی جا رہی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے روایتیں لا رہے ہیں جس میں توہین اہل بیعت بھی ہو رہی ہے تو ایک چیز یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اثرات کربلا میں یہ بھی ہے کہ آپ کا فرض ہے کربلا کے انسٹیٹیوٹ کی حفاظت کرنا اس طرح نہ ہو کہ کل ہمارے بچے کنفیوز ہو جائیں وہ کہیں گے آج سے دس سال پہلے تو ہم نے یہ روایتیں نہیں سنی تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے گھڑ دی گئی کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ہر دور میں ابو غریرہ ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حدیث سازی بھی کرتے رہتے ہیں تو اس میں ہمارے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے اثرات کربلا میں جو سب سے بڑا اثر ہے میں اس کو عرض کر کے اور اجازت چاہوں گا گویا ایک آج کا جو ڈویین کی ہے پہلا یہ ہوا کہ تاریخ پر کیا اثرات ہوئے افق پر کیا اثرات ہوئے پہلی صدی ہجری میں کیا اثرات ہوئے پھر یہ کہ شریعت میں سپرچول وائز کیا اثرات ہوئے پھر یہ کہ ہمارے اوپر کربلا کے کیا اثرات ہیں اور ہم کس طرح یہ ریفلیکٹ کریں گے کہ ہم ان کے لائل ہیں ہم اہل بیعت کے لائل ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے لائل ہیں ہم جو زیارت پہتے ہیں ہم اگر کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں دیکھنا ہے کہ وہ فدہ نہ ہو بے زبین عظیم کے مصلاف کے ساتھ ہم آج کتنی وفا کر رہے ہیں ان کے کاز کے ساتھ اب ان کے کاز کو سمجھنا ہوگا ابھی پرسوں کی بات ہے شام کو ایک ٹی وی چینل پر میرا انٹرویو تھا لیٹھ گھنٹے کا تو وہ اینکر نے مجھ سے کہا کہ آپ دس دن جو محرم کے ہیں اس میں دین کی تبلیغ چھوڑ دیں عمر بالمعروف چھوڑ دیں نئی علم کر چھوڑ دیں بس اس میں ولایت پہ بحث کریں اور فضائل پڑھیں مسائب پڑھیں اور اس کے بعد رمضان میں آپ بے شک تبلیغ کریں میں نے کہا یہ تو امام حسین کی فکر کے اگیر امام حسین علیہ السلام تو فرما رہے ہیں انی لم اخرج اشراً ولا بتراً ولا مفسداً وظالماً ولیکننی خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی وان آم رب المعروف وان حال المنکر واسیر علی سیرت ابی جدی وابی یہ امام کے الفاظ ہیں کہ میں جو نکلا ہوں میرا حدف یہ ہے کہ میں عمر بالمعروف کروں نیکی کا حکم دوں میرا حدف یہ ہے کہ میں برائی سے روکوں میرا حدف یہ ہے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کروں میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی دنگا و فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں میں کسی ظلم و تعجی کے لیے نہیں نکلا ہوں میں جو نکلا ہوں میں اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت پر چل کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں میرے جد اور میرے باپ کی سیرت اپلیکیبل رہے گی اور اس پر چلا جاتا رہے گا اور چلا جا سکتا ہے یہ جو امام کا میسیج ہے اور پھر یہ بار بار امام کے الفاظ کے اللہ تراؤنا ان الحق قلائیو عملو بے و ان الباطلہ لائیو حانو تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے حق کی تبلیغ نہیں ہو رہی باطل سے روکا نہیں جا رہا تو اس وقت میرے لئے جہاد کے علاوہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اصلاح امت اور حق کو باطل کے مارکے میں اعلاء کلمت الحق اور باطل کے نظریات کو منحدم کرنا یہ دراصل کربلا کا حدف ہے ہمارے بھائی بہن آج کل بڑی غلط فہمیاں بھی پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے پتہ نہیں یہ جو آج کل میسیجز آ رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے میسیجز آ رہے ہیں مجھے تو یہاں تک بھی میسیجز آئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے بڑے پروف کے ساتھ مقاعدہ صفحہ نمبر کے ساتھ اخبارات میں انٹرویو آئے ہیں کہ بعض ملک اور بعض ایجنسیاں ازاداری کے انسٹیٹیوٹ کو برباد کرنے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں تاکہ ازاداری کا انسٹیٹیوٹ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اس میں غلط قسم کی چیزیں لے آئیں نماز کی ساخت کو بدل دیا جائے اور وہ فضائل پڑھے جائیں کہ جو سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں نعوذ باللہ من ظالک یہ میں دیکھ رہا ہوں اس دفعہ بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے اور اگر یہ ہم نے اس وقت کنٹرول نہ کیا تو پھر ہمارے ہاں بھی وہی وائرس آ جائے گا جو کہ یوکے میں آج سے بیس سال پہلے لگا تھا یوکے میں تو آلموسٹ وہ لوگ شکست کھا گئے ہیں اب وہ یو ایس سے کو اپنا بنا رہے ہیں میدان اور یہاں پر وہ بہت زیادہ شد و مت سے وہ لوگ آ رہے ہیں جو کسی ادارے کے پڑے ہوئے نہیں ہوتے کسی انسٹیٹیوب کے پڑے ہوئے نہیں ہوتے ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا تو اب اثرات کربلا کے اندر یہ چیز اب آپ کے وظائف میں شامل ہے کہ کربلا والوں نے تو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے آپ کے لئے دین کو بچا کے دے دیا اب آپ کا فرض ہے کہ ان کے مشن کو آپ بچائیں جو وائرسز لگ رہے ہیں ان وائرسز کو آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لئے تو یہ سازشیں نہیں ہو رہی آج عام نعرے میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں میں اس کا وٹنس ہوں باقاعدہ مجالس کے اندر علی اللہ کے نعرے عام لگ رہے ہیں مولا علی کو خدا کہا جا رہا ہے یہ اصل میں سازش ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ کوئی مولا علی کے بڑے مخلص ہے یہ مولا علی کے دشمن ہے یہ مولا علی کے دشمنوں کی وظیفہ خاری کا شاید نتیجہ ہے وہاں سے جو پیسے ویسے آ رہے ہیں تاکہ شیعہ مذہب کو بدنام کرنے میں ایک بہترین میٹیریل دے دیا جائے اتنی مجالس رکھتی جائیں کہ دنیا کہہ سکے کہ اگر یہ واقعا شیعہ مسلمان ہوتے تو یہ کبھی مولا علی کو خدا نہ کہتے ہیں حالانکہ کوئی شیعہ بھی مولا علی کو نہ خدا کہتا ہے نہ رسول کہتا ہے الحمدللہ ہم اللہ کا کوئی شریک نہیں مانتے ہیں کوئی اللہ کا شریک نہیں اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیے گا کہ آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز کے اندر جو اضافے ہو رہے ہیں آج کل کہ ہونے دیں آپ کو احرج نہیں ہے میں نے کہا بھی ہم وہ نماز پڑھیں گے جو چودہ نے پڑھی ہے ہمارا بس میں حصول یہی ہے اگر چودہ نے جو پڑھا ہے ہم وہ پڑھیں گے جو چودہ نے نہیں پڑھا ہم بالکل نہیں پڑھیں گے ہماری نماز چودہ والی ہے ہماری نماز ان جاہل خطیبوں والی نہیں ہے کہ جو پینتالیس سال پہلے کہ پروٹل پیدوار ہیں پینتالیس سال پہلے یہ چیز ایگزسٹی نہیں کرتی تھی اور آج انہوں نے آلموس کل ایک بچارے ہمارے برادر مومن لے گئے تھے ہمیں گھر گجرات سے ان کا تعلق ہے کھانا منہ شام کو کھلایا نیازِ حسین اپنے گھر پہ وہ بچارے کہہ رہے تھے کہ ہماری قبلہ جیٹی رون کو تو بالکل انہوں نے مشرق اور کافر بنا دیا ہے ہمارے ہاں تو مجالس کا رخ یہ ہو گیا ہے کہ پتہ چلتا ہے نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کی مجالس ہی نہیں ہے تو اس لئے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا جہاں جہاں میرا یہ خطبہ پہنچے آپ کے ذریعے ان سب بھائی بینوں کو میں گزارش کروں گا کہ تقصیر اور غلف ہمارے ہم بالکل قابل برداشت نہیں ہے نہ ہم اپنے چودہ کی برائی سن سکتے ہیں نہ ان کے حق میں ان کے فضائل میں کمی برداشت کر سکتے ہیں اور نہیں ہم توحید کا ڈیمج برداشت کر سکتے ہیں اس لئے کہ اگر پہلے ہم مباہد ہیں تب تو ہم رسول کو مانیں گے یا مولا علی کو مانیں گے اگر ہم مباہد ہی نہیں ہیں تو پھر مولا علی تھوڑی ہمیں ایکسپٹ کریں گے مولا علی مشرقوں کے امام تھوڑی ہیں یا کافروں منافقوں کے وہ تو متقیوں کے امام ہیں ہمیں مومن بننا ہوگا متقی بننا ہوگا تو یہ جو وائرسز آ رہے ہیں ان پر آپ نظر رکھئے گا اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے کہ ان کربلا کے اثرات سے متاثر ہوں اور کربلا والوں کے اس خون کے عیسار کو ہم ختم نہ ہونے دیں کیونکہ کوشش لوگوں کی یہی ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کو خراب کیا جائے اس انسٹیٹیوٹ کو خراب نہیں ہونے دینا ہر جگہ ریزو میں چیک ہوتا ہے سی بھی چیک ہوتی ہے واحد یہ سٹیج ہے امام حسین کا اتنا مظلوم سٹیج ہے جہاں نہ کریکٹر چیک ہوتا ہے نہ کوالفکیشن چیک ہوتی ہے نہ کوئی ریفرل چیک ہوتا ہے تو آپ حضرات و خواتین جہاں جہاں تک میری آج کی آواز پہنچے اس کو درد دل سمجھیے گا اور اس لیے میں نے یہ الفاظ اثرات کربلا کے کہہ دیئے تاکہ کسی بھی میرے بھائی کو اگر کوئی غلط فہمی ہو تو وہ غلط فہمی دور کر لے اور کلیر کر یہ میسیج چل جائے آج کے اس جمعہ کے خطبے سے کہ شیعان علی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتے ہیں آقا کریم کو ہم خاتم الانبیاء والمسلین مانتے ہیں مولا علی کو آقا کے بعد پوری کائنات سے حتیٰ کے انبیاء سے بھی ہم افضل مانتے ہیں مگر مولا علی کو کوئی بھی شیعہ علی کا نہ خدا کہتا ہے نہ نبی کہتا ہے نہ ہم وہ روایات مانتے ہیں کہ مولا کی ہوں جس میں مولا کہتے ہیں کہ میں نے کائنات کو خلق کیا اور میں پیٹ کے اندر میں ہی شکلے بناتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک یہ سب قرآن میں موجود ہے یہ اللہ کے کام ہے مولا علی کے فضائل جتنے پڑھے جائیں جو ایگزیس کرتے ہیں بلکل پڑھیں ہمیشہ پڑھنا چاہیے مگر ایسے نہ کہیں کہ حلق فیہ رجلان محبن غالن محبوب غزن قال میرے بارے میں حلاق ہو جائیں گے ایک وہ جو مجھے حد سے بڑھا دیں گے اور مشرق ہو جائیں گے ایک وہ جو مجھے حد سے گھٹا دیں گے اور کالی یعنی کہ مقصر ہو جائیں گے ہمارے مذہب میں نہ معتزلہ برداشت ہیں نہ اشائرہ کا قیدہ برداشت ہیں نہ ہم جبر و تفویز کے قائل ہیں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اب فارغ ہو گیا نعوذ باللہ وہ ریٹائر ہو گیا ہے وہ تھک گیا ہے نعوذ باللہ نہ ہی ہم علی اللہ کے قائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے عقائد کو پروٹیکشن ہے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پاک کی اور آپ حضرات و خواتین سے یہ گزارش ہے ایسا کوئی متشابہات پڑھنے والا آئے تو کم از کم آپ اس کی مجالس میں شرکت نہ کریں اور کلیر کٹ کہہ دے بانی آنے مجالس کو کہ بھئی ہم تو مولا علی کے شیعہ ہیں ہم نہ مشرق ہیں نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں آپ ان کو پڑھائیے ہم ان مجالس میں شرکت نہیں کریں گے جن میں عقائد کی دھجیاں بکھیری جاتی ہوں ہمارے عقائد چودہ دیں گے ہمارے عقائد کوئی ملک نہیں دے گا ہمارے عقائد کوئی خطیب نہیں دے گا ہماری نماز چودہ نہیں دی ہے ہماری نماز میں کسی کو حق نہیں ہے چینج کرنے کا تبدیل کرنے کا اور جتنے میرے ازادار بھائی مہن ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آپ شبیداریاں بھی کریں مادم بھی کریں نوہے بھی پڑھیں مگر نماز کا بھی خیال رکھیں کردار کا بھی خیال رکھیں آپ کی آنکھوں میں بھی حیاء ہونی چاہیے ایسے نہ ہو کہ امام بارگاہوں کے باہر جتھے کے جتھے کھڑے ہو جائیں سگرٹیں پی رہے ہو ہماری بہنیں بیٹی ہیں بچاری گاری سے اترتی ہو تو ان کو شرم آ رہی ہو اور جب مئیلس ختم ہو تو یہ دادہ گری کرتے ہوئے اندر آ جائیں اگر آپ کا یقین ہے کہ بی بی پاک آتی ہے مجلس میں تو آپ بڑی توہین کر رہے ہیں کہ بی بی پاک اندر بیٹھی ہیں معصومین اندر بیٹھے ہیں اور آپ باہر گفے ہانک رہے ہیں یہ دو ڈویین ایک بن گئی ہے ایک مجلس والا گروپ بن گیا ایک ماتم والا ان سب کو ختم کرنا ہوگا ایک دوسرے کو جو نیچا دکھاتے ہیں ماتم والے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری بزم پڑھ رہی ہے تو اس میں نعرہ لگائیں گے جو دوسرے آ گئے تو اس میں سب باہر چلے جائیں گے یہ چیزیں شرعن جائز نہیں ہیں قربتاً اللہ مولا امام حسین کی عزداری کیجئے کردار و عمل کے ساتھ قرآن کے قاری بھی بنیئے شب زندہ دار بھی بنیئے نمازی بھی بنیئے زبانوں پہ بھی کنٹرول کیجئے غرغر و تکبر کو بھی ترک کیجئے کربلا والوں کا پیغام کردار سازی کا پیغام ہے اللہ مجھے اور آپ کو اثرات کربلا سے متأثر کرے اور افعال یزید جیسے ڈھولوں پہ ماتم ہوا اس سال اس سے ہم سب کو اللہ نجات دے اور اس جھوٹ فریب مکاری سے بھی اللہ نجات دے جو آج ہماری مجالس کے اندر نعوذ باللہ لائی جا رہی ہے ان جھوٹی روایتوں سے توہین خدا سے توہین توحید سے توہین رسالت سے توہین آئیمہ سے اللہ میں محفوظ رکھے جو سادات کرام ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یوں کہ میں بڑا میری بڑی مدد کی ہے سادات نے میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے جد کو جو لوگ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں آپ کے ساتھ بہت بڑی سازش کر رہے ہیں پھر آپ بتائیں کہ آوان بھی کہتے ہیں ہمارے جد امام علی ہے اور سادات بھی کہتے ہیں تو پھر آپ بتائیں اللہ کو تو کوئی اولاد ہوتی نہیں یہ لم یلد و لم یولد پھر سادات کے کون جدیالہ ہیں آوانوں کے کون جدیالہ ہیں رہوں کو بند کرنا ہوگا نعرہ تکبیر میں بھی سن کے آیا ہوں مجھے افسوس سے یہ خطبہ میں اسی لئے دے رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے خود میں آئی وٹنس ہوں نعرہ تکبیر یا علی نعرہ تکبیر کو یا علی کہہ رہے ہیں بقیدہ علی اللہ بھی کہہ رہے ہیں علی رب بھی کہہ رہے ہیں علی رازق علی خالق اور نعرہ تکبیر یا علی اور انشاء علی اِنَّا لِعَلِهِن وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو اِنَّا لِلَّهِ کی وجہ اِنَّا لِعَلِي قرآن کو بدلا جا رہا ہے یہ آپ خدا رائے سے متوجہ رہیے گا نہ تقصیر کی طرف جائیے گا نہ غلف کی طرف جائیے گا یہ دونوں راستے خطرناک راستے ہیں خیر الامورِ اوسط وحا مولا کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ درمیانی راستے اختیار کرو کہ غالی تھک ہار کے تمہیں آ کے ملے اور جو مقصر بھی ہے پیچھے رہنے والا وہ بھی شرمندہ ہو کر تم سے آ کے مل جائے تمہارا کردار ایسا ہو کہ تم دونوں کو ملالو تعلی کو بھی اور غالی کو بھی ہے امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں اللہ کریم مجھے اور آپ کو امام علی کے صدقے میں اولاد امام علی کے صدقے میں بیوی پاک کے صدقے میں شہدہ کربلا کے صدقے میں قرآن و احلیت کے صدقے میں آقا کریم کے صدقے میں اپنی عز و جلال کے صدقے میں صحیح مانے میں عزدار حسین علیہ السلام اور باعمل با کردار شیعہ علی بننے کی توفیق خیر مرحمت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل الطیبین الطاہرین المعصومین الغرر المیامین اللہ الذین آضہب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا اما بعدو فقد قال الحق فی کتاب المجید توبتا نسوحا ممنن اکرام آپ اس سے واقف اور آگاہ ہے کہ میں دوسرے خطبے میں ہمیشہ کے لئے توبہ کی دعوت پیغمبر اور اہل بیت اسمت و طہارت کی فالوگ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہوں ماشاءاللہ جو دونوں خطبے میں نے مانچسٹر میں دیئے بلکہ ایک خطبہ میں نے اٹلی میں دیا سردینیا ایک جگہ ہے وہاں پر ان تینوں کا براہ اثر ہوا پہلے خطبے کا اثر تو یہ ہوا کہ تاریخ کا پہلا خطبہ تھا پہلی نماز جمعہ تھی سردینیا جزیرے جو فرانس کے بلکل سامنے ہیں تو بحمد اللہ اس پہلے جمعہ پہلی جمعہ کی نماز سے اور پہلی مجلس سے پہلے جشن مباحلہ سے وہاں سنٹر بن گیا الحمدلہ رب العالمین از در وہاں مورم ہوا ہے وہ سنٹر بن گیا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے وہاں پر کچھ سادات کرام تھے اور کچھ آوان تھے اور کچھ قریشی فیملی تھی میں نے تینوں فیملیز کو ایک ہٹا کیا اور میں نے کہا ماشاء اللہ آپ تو ڈیڑھ دو سو کے لگ بگ ہیں بہترین ایک سنٹر اللہ نے کیا وہاں ایک سنٹر بن گیا ہے الحمدلہ رب العالمین اور اس کا میں نے نام بھی یا مہدی رکھا ہے یا مہدی الحمدلہ وہ بھی المہدی فاؤنڈیشن کا ایک سنٹر وہاں پر بھی بن گیا ایک سید صاحب ہے انہوں نے جگہ دے دی ہے اور وہاں پر سنٹر شروع بھی ہو چکا ہے دو جو خطوے دیئے انہوں نے بھی الحمدللہ خدا کا شکر ہے یہ ایک تو لوگ بہت آئے کسرت کے ساتھ پھر میں نے محسوس کیا کہ مجالس کے اندر آنے والوں نے سب کے سب نے نماز میں آنے کے بھی ریکرڈ توڑ دیئے میں نے یہ بتایا تھا وہاں پر اس وائرس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ ہمارے ہاں بھی ہے بدقسمتی سے کہ نماز کے لیے اگر نماز کے وقت پر میلی شروع ہو رہی ہو تو نماز میں ہوں گے تین یا چار بندے اور میلی اس میں ہوں گے چار سالوں تو ہمیں نماز کو بھی ذرا اہمیت دینی چاہیے ہمارے آئمد بہت اہمیت دیتے تھے ہم تھوڑی سی بھی اگر اہمیت دے لیں ہم نے کوئی ہر روز تو نہیں پڑھنی ہوتی جماعت کے ساتھ چلو اگر مسال کے طور پر ہفتے میں ایک دو دن نہیں پڑھنی ہے تو کمز کم یہ کہیں گھر والوں سے بھی کہہ دیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری بی بیاں دیر کر دیتی ہیں ہستہ ہم دور کریں اور مجلس کے ساتھ ساتھ نماز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے اگر چار سو لوگ میلی اس میں آ رہے ہیں تو چلو کمز کم دو سو لوگ تو نماز پڑھیں دو سو کو آدمی رہ دیا سکتا ہے یہ تو نہ ہو کہ دو بندے نماز پڑھیں بدقسمتی سے ایک جگہ اسی سال اتفاق کی جیب ہوا مجھ سے بڑے شد و مت سے صدر صاحب نے کہا میں نے کہا بھی ایسا ہے کہ آپ مجھے مجبور تو کر رہے ہیں مجھے یقین ہے نماز میں کوئی نہیں آنے والا ہے اگر کوئی نہ آیا تو پیر تو خود ہی تشریف نہیں لائے میں اکیلا وہاں پر غریب آنی بھی اکیلا غریب آدمی نماز پڑھتا رہا خود صدر صاحب بھی تشریف نہیں لائے اس لیے کہ صدر تو ان چیزوں سے اوپر ہوتے ہیں جیہاں ظاہر ہے ان کو کیا ضرورت ہے نماز بغیرہ کی وہ تو خود بخشے ہوئے ہیں تو خود شفاعت کریں گے قیامت کے دن جیہاں جمعہ کی افادیت کے بارے میں بھی یہ ارز کر دیں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو جمعہ کی نماز کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیل الصلاة مین یوم الجمعات فسعو الہ ذکر اللہ و ذرور بے کہ جب آواز پہنچ جائے یا آپ کو اطلاع پہنچ جائے کہ جمعہ ہو رہا ہے تو بزنس چھوڑ بے و شرعہ چھوڑ اس وقت بے و شرعہ حرام ہے اس وقت جاب کرنا حرام ہے اگر جمعہ شرائط سے ہو رہا ہے تو بزنس کر ہی نہیں سکتے حتیٰ کہ سفر کرنا بھی حرام ہے ذالکم خیر اللہ یہ تمہارے لئے اچھا ہے اگر تم اقل مند ہو سمجھ دار ہو جاننے والے ہو تو یہی جو نماز جمعہ ہے یہ تمہارے لئے خیر ہے وہ بزنس سے زیادہ بہتر ہے اور یہ حکم نماز جمعہ مدینہ میں نازل ہوا اور مدینہ میں مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے جہاں حضور نے پہلی جمعہ کی نماز پڑھی اور ہمارے مولاکانات فرماتے ہیں منطرہ کا سلاس جمعات متوالیات جو تین جمعہ جان موجھ کر چھوڑ دے بلا عذر بدون عذر چھوڑ دے آپ نے فرمایا فہوہ منافق وہ منافق ہے امیر المؤمنین کی نظر میں تین جمعہ چھوڑنے والا منافق ہے یہ دراصل جب یہودی سیٹرڈے کا دن مناتے تھے عید کا اور کرسچن سنڈے کو مناتے تھے تو ان چیزوں میں سے جن میں یہ تانہ دیتے تھے ایک یہ چیز بھی تھی کہ آپ کے لئے کوئی ہولی ڈے اللہ نے موجین نہیں کیا تو اللہ کی ذات نے ان کا مو تھوڑنے کے لئے جمعہ کے دن مبارک قرار دیا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جتنے بھی عامال ہیں یووعفو صدقہ دیا کرو اس لئے کہ جمعہ کے دن صدقہ بھی دو گناہ ہو جاتا ہے جو کام کرتے ہو وہ دو گناہ ہو جاتا ہے اور پھر حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جنگل کے جانور سمندروں کی مچھلیاں ہواوں کے پرندے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کے لئے جو جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے حتی کہ میں نے تو یہ تقریب ایتوں میں دیکھا ہے کہ چوبیس گھنٹے جمعہ کی قطار اندر قطار فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں حل من سائلن ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا ہم دینے آئے اللہ کے بھی حافظہ حل من طالب رزق کوئی رزق مانگنے والا ہے تو ہم رزق لے کر آئے حل من طالب لے قضاء الحاجت کوئی اپنی حاجت پوری کرانے والا ہے تو ہم اللہ سے پری اپروول لے کر آئے ہیں تم سوال کرو اللہ فوراں مائل بکرم ہے حتی کہ یہ جو کہا فس آو الہ ذکر اللہ سورہ جمعہ میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ سائی کرو اللہ کے ذکر کی طرح سائی تو حج میں ہوتی ہے حضور سے جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ الجمعہ تو حج الفقراء والمساکین جمعہ فقراء و مساکین کا حج ہے فقراء سے مراد وہ نہیں کہ جن کے بعد پیسے نہ ہوں جو نہیں جا سکتے مکہ ان کا حج اللہ کی ذات نے ان کے ٹاؤن میں رکھ دیا ہے اور سائی کیا ہوگی آپ ابھی مثلا ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اپنے کلینک سے آئے ہیں جو انجینئر صاحب ہیں وہ اپنے آفیس سے آئے ہیں جو پروفیسر صاحب ہیں وہ اپنی کلاس سے آئے ہیں مثلا جو جاب کرنے والے ہیں انشورنس کا بزنس ہے وہ اپنے انشورنس کے آفیس سے آئے ہیں جن کی گاری چلاتے ہیں وہ اپنے گاری کے آفیس گویا آپ اپنے آفیس سے آئے ہیں یا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر سے آئے ہیں تو اللہ کی ذات نے اسٹیٹس بدل دیا کہ صفاء و مروہ کو میں مکہ میں محدود نہیں رکھتا آپ کے گھر یا بزنس کو یا جاب کو میں صفاء کا درجہ دے دوں گا اور آپ کی مسجد کو مروہ کا درجہ دے دوں گا تم نیت تو کرو حج کی میں تمہارے ٹاؤن میں حج کا ثواب دینے کو دیا اس سے کیا بڑی بات ہو سکتی ہے ویکلی آپ حج کر رہے ہیں اس دب میں نے جو ہدایت کے عنوان پر اشرف پڑھا تین جگہ میں نے پڑھا تو اس میں میں نے علیکم السلام ایک بات یہ بھی عرض کی کہ یونیورسیلٹی اسلام کی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ویکلی اللہ کی ذات نے حج کا ثواب دینے کی گرنٹی دے دی کہ آپ آئیں یہ صحیح بھی شمار کر لوں گا اور کعبہ جانے کی ضرورت نہیں گویا دوسرے لفظوں میں اسی کو میں مثل کعبہ مسجد کو مان لوں گا اور آپ کو میں حاجی کر کے واپس بھیجوں گا آپ واپس جائیں گے تو حاجی بھی ہوں گے اور اللہ کا فضل بھی شامل ہوگا یعنی رزق میں برکت ہوگی آپ واپس جائیں گے رزق میں برکت ہوگی اچھا اب یہ ایک چیز ایک اور سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کو بھی محدود نہیں رکھا بلکہ فرمایا حضور نے فرمایا اگر ایک نگاہ ماں یا باپ کے چہرے کی طرف کر لو تو وہ بھی حج کا ثواب ہے دیکھیں حضور نے یہ بھی سوچا کہ صرف ویکلی کیوں ہم حج رکھیں ہم تو ڈیلی ان کے لئے حج رکھیں کہ ڈیلی اپنے باپ ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے ڈیلی ان کو حج ملتا رہے گا جب کسی نے افسوس میں کہا کہ ماں باپ مر گئے ہیں تو فرمایا زندہ ماں باپ کو بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا مردہ ماں باپ کو ہوتا ہے اذکروں مہتاکم بالخیر اپنے ماں باپ کو تصور کر کے یاد کرتے رہو اللہ آپ کے ثواب میں اضافہ کرتا جائے تو آخری بات یہ کہہ کہ اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ محرم محرم گزر گیا جو یزیدی طاقتیں تھیں انہوں نے جیکب آباد کے اندر اور بولان کے اندر ازداری حسین پر اور سعودی عرب میں کل بھی ایک حملہ ہوا ہے امام برگاہ کے اندر ایک آدمی شہید ہو گئے ہے ایک مومن اور پہلے بھی ابتداء میں بھی معاملہ ہوا کچھ لوگ شہید ہوئے ہمارے ازداران حسین مگر تھرو آؤٹ لیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس دفعہ جو اشرا ہوا ہے کافی امن سے ہو گئے ہیں الحمدللہ اللہ کرے گا آئندہ بھی امن ہوگا اور ماشاءاللہ یہاں پر بھی جو اشرا ہوا المہری سنٹر میں بہت کامیاب رہا آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے دل کھول کے اتیات بھی دیئے ماشاءاللہ خوبر بھئی بڑے خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں نے بہت تعاون کیا اللہ کریم آپ کو اس کا عجر دے جنہوں نے ساتھ والی جگہ بھی لی تھی بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے ماہوں کے لیے اللہ ان کو بھی عجر دے اور اللہ کرے اسی مورم کے صدقے میں یہ جگہ ہمیں مل جائے تاکہ ہمارا سنٹر بہترین دگنا ہو سکے اور خاص طور پر خواتین کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکے بہت احسن انداز میں آپ نے ماشاءاللہ اشرا سنا مولانا صاحب نے بڑی مینن سے پڑھا تو خدا کا شکر ہے کہ بہترین انداز میں آپ نے اشرا منایا مجالس جاری رہیں گی انشاءاللہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ابھی ظاہر ہے کہ کل شبری ہے اگرچہ بہت کم لوگ جاتے ہیں مگر میں اس دفعہ خاص درخواست کروں گا برکنے والوں سے کہ آپ سب کے سب کل آئیے مہربانی کیجئے گیارہ سے بارہ انشاءاللہ میں خطاب کروں گا پہلے آپ لوگ آتے تھے مگر بیچ میں تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو ذرا ایک دو مہربانی فرمایے کل سب لوگ وہاں پہنچئے تاکہ پتہ بھی چلے خوئی والوں کو بھی برکنے والی ماشاءاللہ جو جماعت ہے الوہدی سنٹر والے وہ خوب پاٹسپیٹ کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی اگلے سیٹ لے دیکھو انشاءاللہ نیو جرسی میں ہے شبہ داری وہاں بھی آپ تشریف لائیں وہاں پر ذرا جلدی میں بیٹھ ہوا یہاں پر تو دیر سے وہاں نو بجے انشاءاللہ یہاں پر گیارہ بجے ٹھیک انشاءاللہ کل اور اس کے ساتھ ہی جو جلوس نکل رہا ہے یہ مہربانی فرمای ہے یہ جلوس آپ کا جلوس ہے یہ خاص طور پر یہ الوہدی سنٹر الوہدی فوریشن والوں کو اس میں زیادہ پارٹسپینٹ کرنا چاہیے کہ جو پر آدھران ہمارے پارٹسپینٹ ہیں جنہوں نے شروع کیا جو فاؤنڈر ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں اور اس میں ہم نے سب کے سب نے آٹھ کو انشاءاللہ بارہ بجے ٹھیک پہنچ جانا ہے ایکسچینج پلیس جرسی سٹی کے اندر آپ کارپول کر لیں یا ٹرین سے چلے جائیں سنڈے کو ذرا ٹرین بھی نہیں ہوتی تو آپ کارپول کر لیں یہاں سے اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہم حاضر ہیں آپ کے لئے ہم وین کا بندباس کر دیں گے ہم بس کا بندباس کر دیں گے آپ یہاں سے جائیں بیربانی کریں اس دفعہ کثیر تعداد میں انشاءاللہ بہت لوگ آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ورجینیا سے بھی میری لینڈ سے بھی اٹلانٹک سٹی سے بھی ڈیلیویر سے بھی نیو جرسی سے بھی فرادلفیا سے بھی البنی سے بھی اس دفعہ ما شاءاللہ کنیکٹیکر سے بھی کینیڈا سے بھی اس دفعہ جروس کو بہت کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور ہر سال کی طرح اور اچھا بنائیں گے ہم چاہتے ہیں ہزاروں لوگ اس جروس میں ہوں مزید اگر تفصیل چاہیے ہوں تو خوابر صاحب تشریف فرما ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ چند باروزات تھی کیپ اٹ اپ اسی طریقے سے کرتے رہیے آپ آگے بڑھتے رہیے انشاءاللہ مجھے یقین ہے پہلے اور دوسرے خطوے میں جو میں نے گزارشات کی ہیں یہ ہمارے تمام بھائی بینوں کے یہ بینی فیچل ہوں گی اور اس کو کوئی پرسنل نہ لے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی سمجھے کہ یہ بات اس کے خلاف گئی ہے تو بالکل پرسنل نہ لے میرے خلاف بھی کوئی بات جائے اگر شریعت کی تو میں انشاءاللہ تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہی چاہیے ان کی توبہ کی کشتی پر تو خور بھی آئے زوہر بھی آئے عبداللہ بھی آئے اور تیس افراد تو میں نے لکھے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جو کم از کم تیس افراد وہ ہیں جو توبہ کر کے آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس تو تیس افراد اگر وہاں آ سکتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ سیکڑوں میں توبہ کر سکتے ہیں اگر کوئی غلطی نہیں ہے ٹھیک جا رہے ہیں تو بالکل کی پٹ اپ جاتے رہی ہے اگر کوئی محسوس کرتے ہیں کہ وائرس آر آئے تو ان وائرسز کو دور کرنا چاہیے اللہ کریم ہم سب کا حامی ہو ناصر ہو اور ہمیں محمد وعال محمد کے ساتھ شہدائے کرو اخلاص کامل کی توفیق خیق ہے مرحم مرحم فرمائے السلام و السلام علیہ رسول علیہ السلام علیہ السلام سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اول امام المسلمین و قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب اول سیدہ نساء العالمین فاطمہ بنت محمد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ السلامså و السلام علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و خلف العجت القائم المادی اللہم اجل لنا فرج و صائل لنا مخرج و کل ناظر لنا بنظرت منا علی و جلنا من المستشدین بین اجد ان اللہ یا امر بالعدل وال احسان و ایتائز القربا و ینہا ان الفحشاء والمنکر البغی یعظكم لعلكم تذکر موسیقی